اسلام علیکم میں ہوں اختراباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائلڈ اسپورٹس پاکستان اور سوت افریقہ کے درمیان تین ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچس کی سریز کا گیارہ فروری کو آغاز ہونا ہے جس کے لیے پاکستانی سکوارڈ کا اعلان ہونا ابھی باقی ہے یہ جنوری کے آخری ہفتے یا پھر فروری کے اپتدائی دنوں میں پاکستان کا حتمی ٹی ٹوئنٹی سکوارڈ کا اعلان ہو جائے گا اس سریز کے لیے پاکستانی سکوارڈ میں محمد حفیظ کی شرکت ایک معامہ بنی ہوئی ہے کیونکہ پاکستان کر کے ٹیم کا تجربہ کار بیٹسمن محمد حفیظ نے فروری کے اپتدائی دنوں میں ٹی ٹین لیگ میں حصہ لینا ہے جو کہ 28 جنوری سے 6 فروری تک ابو زہبی میں کھیلی جانی ہے محمد حفیظ مراتہ آرابین کے سکوارڈ میں شامل ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ 6 فروری کو ٹی ٹین لیگ کے اختتام کے بعد ہی پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے بائیو بابل جوائن کریں لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کی ٹیم منجمنٹ کا اصرار ہے کہ محمد حفیظ کو 3 فروری سے پہلے ہی بائیو بابل جوائن کرنا ہوگا بائیو بابل جوائن کرنے کے لیے چار دن کے اس فرق نے تجربہ کار بیٹسمند محمد حفیظ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایک دوسرے کے سامنے لاکھڑا کیا ہے ذرائق مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ نے محمد حفیظ کو ٹی ٹین لیگ میں حصہ نہ لینے کی تجویز دی ہے جبکہ محمد حفیظ کسی بھی طرح ٹی ٹین لیگ سے دست پردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے اس صورتحال نے پاکستان کرکٹ ٹیم کا تجربہ کار بیٹسمند محمد حفیظ کی ساؤت افریقہ کے خلاف ہوم ٹی ٹوینٹی سریز میں شرکت مشکوک بنا دی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے پاس فیل وقت محمد حفیظ کا کوئی متبادل موجود نہیں ہے محمد حفیظ گزشتہ سال لا جواب فارم میں رہے جنہوں نے سال کے دوران کھیلے گئے دس میچز کی آٹھ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل انینکس میں چار ففٹیوں سمیت چار سو پندرہ رنز بنایا تھے جو کہ سال میں دنیا کے کسی بھی بیٹسمند کے سب سے زیادہ رنز تھے انہوں نے یہ رنز ایک سو باون اشاریہ پانچ سات کے لا جواب سٹرائک ریٹ اور تراسی رنز فری انینکس کی لا جواب ایوریج سے بنایا تھے جن میں نینٹی نائنڈ رنز کی ناقابل شکست انینکس بھی شامل تھی محمد حفیظ نے اس حوالے سے اپنے موقف میں کہا ہے کہ وہ ساتھ فروری تک پاکستان ٹیم کو جوائن کر سکتے ہیں لیکن اگر ٹیم مننجمنٹ اور سیلیکٹرز انہیں ڈراب کرنے کا کوئی بہانہ ڈونڈ رہے ہیں تو یہ الگ بات ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس معاملے میں پڑھ کر لازمی معاملہ حل کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان کرکٹین فیل وقت تجربہ کار بیٹسمن اور ان فارم بیٹسمن محمد حفیظ کی ادم دستیابی کی متحمل نہیں ہو سکتی واضح رہے کہ 28 جنرلی سے شروع ہونے والی ٹی ٹین لیگ میں نا صرف محمد حفیظ بلکہ درجن بھر پاکستانی کھلاری حصہ لے رہے ہیں جن میں شوئب ملے کے علاوہ حسن علی اور شرجیل خان بھی شامل ہیں جن کی سعود افریقہ کے خلاف پاکستان کے ٹی ٹونٹی اسکوارڈ میں شمولیت کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے